ہمارے بہیدوں کے ہم سے سب سے زیادہ محبت اپیاب کرتے ہیں وہی لوگ ہمارے دفن کر کے ہماری قبل پر اپنے ہاتھ چھاڑ دیں ہوں گے اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اس قبل کی تیاری لیورمنٹ کرنا ہے ہمیں دنیا میں جینے کے لیے اچھا مقان بناتے ہیں اچھا گھر بناتے ہیں اچھی گاڑی لیتے ہیں دنیا کی ایش و آرام کے لیے تمام چیزیں ہم خریدتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی ہماری بہتر زندگی بن جائے تاکہ دنیا میں ہم سکون حاصل کر سکے ہیں تو دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ساری چیزیں خریدتے ہیں اور وہ زندگی جو ہماری ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے ہم نے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ نہیں کیا تو یقیناً اللہ کے حضاب میں ہم گرفتار ہو گئے اور اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے ہر کام میں نمازوں کے ساتھ ماملات میں بھی بہتری کریں کربات میں بھی بہتری کریں جائز تلیگے سے کھائیں کھائیں حلال لسک کھائیں کھائیں کیونکہ حدیث میں بات میں آتا ہے کہ جو شخص ایک لکمہ بھی حرام کرتا ہے چالیس دن تک اس ایک لکمے کی وجہ سے اس کی دعا بھول نہیں ہوتی چالیس دن تک تو محاسپہ کریں آپ کو میرا حساب نہیں دینا اور مجھے آپ کا حساب نہیں دینا ہر آدمی کو اپنا حساب دینا قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ جب قیامت کا میلان لگا ہوگا جب میدانِ میشر بھپا ہوگا کہ یو مجفر کل مرم مینہی وہ مہی بھا بھی وہ سامی مہی بھا بھا بھی کہ بھائی بھائی سے بھاد رہا ہوگا ماں بیٹے سے بھاد رہی ہوگی بی بھی اپنے شوہر سے بھاد رہی ہوگی کوئی کسی کا پرسانے مار نہیں ہوگا آج جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو قلیطہ کڑکتا ہے وہ ماں کا قلیطہ ہوتا ہے لیکن قیامت کا میلان ہوگا ماں بھی آپ سے دامن بسا کر کہ بھا بھا بھائی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ آج تو میں خود پریشان ہوں تیرے پاس کوئی نہیں کیوں تو اللہ مجھے دے دے تاکہ میں جنہم سے چھوٹا رہ باتا ہوں اس لیے اس دن سے ڈرئیے وہ اتنا بھیانک دن ہوگا وہ اتنا دردناک دن ہوگا کہ اس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کل پرسان حال نہیں ہوگا اگر اس دن کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو آقا علیہ السلام کا دامن کام آ سکتا ہے اور حضور کے دامن سے لپٹنے کے لیے حضور کے دامن کی تھنڈی ہمائے لینے کے لیے بفضار امت ہی ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ہم حضور پر دندے پاک بھی پڑھیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی مسلمانیت کو مضبوط کریں اپنے کردار کو مضبوط کریں حلال لسکت مائیں حرام سے بچیں زندگی میں چاہے جتنی مشکلات آ جائیں لیکن کبھی بھی حرام کی طرف آپ نہیں جائیں گے جس کا اہد کریں جتنی نمازیں آپ کرنے جتنی عبادتیں آپ کرنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم حرام کا ایک رقمہ بھی کھاتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی حرام بمانے اور حرام کھانے میں گزرتی ہے وہ ان کے بارڈ کرتا ہوں بارڈ ہے اپنی حرام کی لوزیوں سے حرام کی کمائیوں سے اگر وہ کمائی آپ نے اسی طرح سے باقی رکھی اور قبر انہیں بنا توکہ کیے چلے گئے تو پھر یاد رکھیے کوئی بسانے والا نہیں بھگا اللہ کا بھیان ہے نظر کے پھر اور یہ بات یاد رکھیے توبہ کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی بڑھا پہ آئے گا ستتر بھی ستتر اور اسی ساتھ جون ہوگی میں گوائی نہیں دے سکتا میں گارنٹی دے نہیں سکتا کہ میں ایسا تک بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنے سال کی زندگی جینا ہے اس کے بعد ملی موت آئے گی اور یہ ایسا فیصلہ ہے ایسا عطل قانون ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سال جیوں گا اور اس کے بعد ملی موت آئے گی اتنا عطل فیصلہ دنیا کے سارے مزائیوں کے لوگ سارے دھرموں وہ ساری جاتیوں کے لوگ مانتے ہیں کہ موت حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی چاوہ نہیں مسلمانوں کے لئے یہ بیس ریپورسنیٹی ہے کہ وہ اللہ کی اللہ کی بدلی کرنے والے میں رسول اللہ کے امتی حضور کے غلام ہیں حضور کے دامن سے لپٹ کر کے ہماری سفارش ہو سکتی ہے ہماری نجات ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں وفادار دنگا بننے کی دروقت ہے اور وفادار پتہ کیسے بنیں آئیے ماز آپ کو قحانیہ سناتا ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تقریباً چار سو صدی عجری میں ایک ہزار سال پہلے لاغور میں تشریف لائے حضرت داتا گن بخش علی بن عثمان جنلابی علی بجوینی رحمت اللہ علی ایک ہزار سال پہلے تشریف لائے کہ لاغور میں کہا جاتا ہے داتا گن بخش داتا یعنی دینے والا گن بخش یعنی خزاروں والا داتا یعنی دینے والا دنیا افراز کرتی ہے کہ دینے والا تو خدا ہے خزانے لکنے والا تو خدا ہے لیکن داتا کو داتا کیوں کہا جاتا ہے علی بن عثمان ہجویلی کو داتا کیوں کہا جاتا ہے تو بے شک دینے والا خدا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرمانتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے اور میں خدا کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں دیتا اللہ ہی ہے کہ بانٹنے والے محمد مصطفیٰہ ہے اب جب حضور کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا حضور پر جب نبوت کا سنسلہ فتم ہو گیا اب جب اللہ کیattaین بانٹنے کی بات ہوگی اب جب اللہ کی نعمتیں بانٹنے کی بات ہوگی اب جب اللہ کی تمام رحمتیں بانٹنے کی ہوگی تو رحمتیں بانٹنے کے لیے کوئی اور نہیں یہی دات اینبواح شہی ہجوے لیں آئے گے جو اللہ کی نعمتیں بانٹنے گے یہی حضرت خاجہ ہوئی جو دین چشتی ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں باٹیں گے یہی حضرت تعویٰ فرید الدین ہوں گے جو خدا کی نعمتیں باٹیں گے یہی حضرت خاجہ شرمنا میرا ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں باٹیں گے یہی خاجہ بندہ نواز گیسود راز ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں باٹیں گے خبار رہا شکر اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا کوئی اور ذریعہ نہیں پنایا اللہ نے جو اللہ کی بارگاہوں میں استقاماً حاصل کرتا ہے جو اللہ کی باردار کا قرب حاصل کرتا ہے جو اللہ سے نزدی کی حاصل کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرتا ہے پھر اللہ اور قلیصت اس بندے کو امتیار دیتا فرمازہ ہے اور آپ کو حیرت نہیں ہوتی ایک ہزار سنال گزر گئے آج کی داتا جن بخش علی دیتے کی مزار پر لاکھوں لوگ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ایک طرف ہمارے محلے کا قبر سام ہے جہاں لوگ بکھے رکھے سے ہی جاتے ہیں جہاں ایک آدمی اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہاں پر اس کا باپ دفن ہے پانچ سا ساتھ گزر جانے کے بعد وہ اپنے باپ کی قبل بھی بھول جاتا ہے جو خون کا رشتہ ہے آدمی وہ بھول جاتا ہے قبرستان کا راستہ اپنی زندگی کی دو خواب میں انسان بھول جاتا ہے اپنے باپ کو دفن کرتے اپنے بچوں کو دفن کرتے اپنی ماں کو دفن کرتے لیکن اگر کسی درگاہ کا راستہ نہیں بھولا تو تا رگن بخش کی درگاہ کا راستہ نہیں بھولا انسان اگر کسی آتانے کا راستہ نہیں بھولا تو مین الدین کے آتانے کا راستہ نہیں بھولا کیوں؟ بجائیے کہ جس کو اللہ زندہ رکھتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں مان سکتا فَدْقُرُونِ عَدْبُرُقُمْ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو ذکر کے بدلے میں ذکر کیا گاتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ بدلے میں نماز نہیں کرتا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ بدلے میں روزہ نہیں کرتا جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ بدلے میں حج نہیں کرتا لیکن پرانے کا آیت یہ کہہ رہی ہے فَدْقُرُونِ عَدْقُرُقُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تو جب زمین پر بندہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں پر اپنے بندے کو یاد کرتا ہے ادھر زمین پر بندہ کہتا ہے اللہ ادھر آسمان پر اللہ فرماتا ہے میرا بود دین ادھر زمین پر کہتا ہے فرید الدین اللہ تو ادھر اللہ فرماتا ہے میرا بابا فرید الدین ادھر زمین پر فضب الدین کہتا ہے میرا خدا ادھر آسمان پر اللہ کہتا ہے میرا فضب الدین تو ادھر زمین پر بندے خدا کو یاد کرتے ہیں اور ادھر آسمان پر اللہ ان بندوں کو یاد فرما رہا ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہو تو کیا دنیا اس کا ذکر مٹا سکتی ہے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے کہ عطا رکل عزت ارشاد برماتا ہے کہ جبریل امین اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّابُدًا خَنَاتَ جِبریل کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی اب جبریل امین ارزت کرتے ہیں باریز آلہ ملے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے جبریل جب مجھے محبت ہو گئی ہے تو تم بھی اسے محبت کرو جی جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں سبان اللہ اب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں تو ارزت کرتے ہیں باریز آلہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے جب تم بھی محبت کرنے لگے اور میں بھی محبت کرنے لگا تو تمام فرشتوں کو ندا دے دو کہ اللہ کو زمین پر رہنے والے داتاگر بخش سے محبت ہو گئی ہے داتا گت بخش علی حجبیری سے محبت ہو گئی ہے تو تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں یہ چرچے کہاں ہو رہے ہیں زمین پر نہیں ہو رہے ہیں آسمان پر ہو رہے ہیں اللہ خود اپنے ولی کے چرچے فرماتا ہے اور پھر تمام فرشتے بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتو اب زمین میں پھیل جاؤ اب زمین میں پھیل کر کے جس قدر ساکھ دیکھو جس قدر شفاق دیکھو جس قدر آئیمہ دیکھو اس بندے کے دل میں میرے داتا گنبخش کی محبت ڈالتے چلے گا ہو تو بندہ داتا گنبخش سے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا بندہ بابا فرید سے خود سے محبت نہیں کرتا بندہ مجام الدین سے خود سے محبت نہیں کرتا بندہ مجام الدین سے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا بندہ شانہ میرا سے خود سے محبت نہیں کرتا یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جس کو اللہ محبت کے لیے چھتا ہے پہلی دل محبت کرتے ہیں اور جو اس کا انتہار نہیں ہوتا وہ محبت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جو لوگ اور یا کے بارے جو اساقیہ کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے دل گندے ہیں اللہ نے چنائی نہیں ان کے دلوں کو محبت کرنے کے لیے اور جو لوگ اللہ کے بلیوں سے محبت کرتے ہیں قابلہ مبارک بات ہے کہ آپ کے دل ساتھ ہیں اللہ کے فرشتوں نے جب آپ کے دلوں کو ساتھ دیکھا تو دادا گندرش کی محبت آنڈی پر ڈال دی بابا فرید کی محبت پر ڈال دی کبھی بلی کی محبت پر ڈال دی کیوں کیونکہ دل ساف تھے اب ایک بڑی پیاری بات حضرت دادا گندرش علی بری فرماتے ہیں ایک تو بہت دنیاوی دور سے تقریباً ایک ہزار سال پرلے حضرت خاجہ وریب نواز سے بھی ایک صدی پہلے یہاں تشریف لائے ایک صدی پہلے یعنی سو سال پہلے حضرت دادا گندرش لائبور میں تشریف لائے خوش سادات خاندان سے حسنی سید ہیں حضرت امام حسن پاک کی اولاد ہیں حضرت امام زید کے ذریعے سے سرام اولائی کائنات تک پہنچتا ہے اب ایک دن اپنے پیروں مرشد کو وہ بزرگ کرانے ہیں آپ نے کہ انسان کا حیال ہوتا ہے ذہن ہوتا ہے وہ ذہن میں بہت ساہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے حیالات آتے ہیں حضرت دادا گندرش اپنے پیر صاحب کو ابو الفضل محمد بن حسن خدلی رحمت اللہ علیہ ان کو بزرگ کرارے ہیں اور بزرگ کے درمیان ذہن میں یہ خیال گزرا اب جو لوگ نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو لوگ بزرگ کے علم غیب پر بات کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں کا شہبہ ہے کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ بتا دیتے ہیں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خدلی بزرگ کرنے ہیں اور حضرت ابو الفضل کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ جب شکاوت بھی اللہ ہی دیتا ہے یعنی کسی کو بد وقت بھی اللہ ہی بناتا ہے اور کسی کو نیک وقت بھی اللہ بناتا ہے تو پھر یہ دنیا ان پیروں کے غلام کیوں بنی ہوئی جی آپ بات سمجھے خیال گزرا ہے کس پہانی کے زمان سے گزر پھر آرہے ہیں اور زہر میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جب نیک بھی اللہ بناتا ہے اور وجب بھی اللہ کی بارگاہ سے بنتے ہیں تو دنیا پھر بھی پیروں کی غلام کیوں بنی ہوئی ہے چھوڑ دیں ان کی غلامی آزاب ہو جائیں لوگ ان کے یہاں آزتانوں پر کیوں آ جاتے ہیں ان کے یہاں کیوں بارگاہوں میں حاج نہیں دیتے ہیں تو ابھی داتا گنج پرش یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ان کے پیروں پرشد نے جواب دیا کہ علی بن عثمان دراصل اللہ نے ذریعہ اس لیے بنایا ہے عثمان اللہ آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ کچھ کہا نہیں ہے دماغ میں خیال آیا ہے اور وہ اس خیال کا جواب دے رہے ہیں کہ علی بن عثمان اللہ نے بلیوں کو ذریعہ اس لیے بنایا ہے پیروں کو ذریعہ اس لیے بنایا ہے بے شک دیدہ وہی ہے دینے والا وہی ہے بدلنے والا بھی وہی ہے لیکن اس نے اپنے اولیاء کو اپنے محبوب بندوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ اگر کوئی بدبرت بھی نیک بندوں کے پاس میں آ جاتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے جب وہ ان کی صحبت میں آ جاتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے لیکن صحیحوں کر کے اڑتا ہے یہ سوال پیدا ہوا تھا حضرت دادا گنبخش علیہ میری خرماتیں میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی کہ میرے زہر میں ایسا کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ خیال پیدا ہوا میرے پیروں مشید نے اس خیال کا جواب رشاعت فرمایا آج آپ بھی تجربہ کرتے ہوئے کہ آپ خانخواہ میں بیٹھتے ہیں اگر جسی پیرے کامل سے مرید ہیں تو آپ بلکل خاموش طورہ بیٹھے ہیں لیکن جس پیرے کامل اور جس درویر سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی طرف کس کہنا چاہتے ہیں لیکن کہنے ہی پاتے ہیں درد کی وجہ سے خوف کی وجہ سے کہ ان کی حیبت ہوتی ہے بندوں کے دلوں کو حالانکہ کوئی تلواری ان کے پاس نہیں ہوتی کوئی بندوق ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن اللہ رب العصد ان کو جلال عطا فرماتا ہے ان کو جمال عطا فرماتا ہے کہ بندہ ان کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا ارے یہ تو ہمارے پیروں کا حال ہے یہ تو ہمارے مرشدوں کا حال ہے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہوگا صحابہ بیان کرتے ہیں جب حضور مزلیس میں بیٹھے ہوتے تھے تو جب حضور نیچے دیکھتے تھے تو صحابہ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے آپ دیکھیں مزلیس آقا علیہ السلام کی لگی وہ ساری کائنات جن کے نالے کے تصدق بنی ہے جب حضور مزلیس میں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نیچے دیکھتے تھے تو صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے اور جیسے یہ حضور نظر مجھے اٹھا کرتے تھے صحابہ نیچے دیکھنے لگتے تھے جی تو وہ تصدق آر بھی باقی یہ آنکھاؤں میں تو آر بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اپنے مرشد سے یہ بات کروں میرے بچوں کے حوالے سے میری بیوی کے حوالے سے اور وہ پہنے ہی آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں آپ کو حیرت نہیں ہوتی ایسا کیسے ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس راہ کے وہ مسافر ہو گئے ہیں جس دروازے کے وہ مسافر ہو گئے ہیں وہ اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے آقا علیہ السلام کی خسنوں دی حاصل ہوئی ارے آج دنیا میں وارس اپ اور فیس بک بنا کرتے ساری دنیا کو ایک کپنیٹی بنا دیا لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ ورسول پر ایمان نہیں ہے تو وہ لوگ جن کا اللہ ورسول پر ایمان نہیں ہے انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے ایسے ٹیکنکس دنیا کو دے دی ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ ہزاروں لوگوں کو اپنا محصید دنیا بھر میں بائرل کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ کی باردہ میں ایسا سجدہ کرتے ہیں جن کی دنیا پر بگر جاتی ہے تو کیا ان کو اتائی نہیں ہو سکتی تو یہ دنیا ان سے ایسے محبت نہیں کرتی یہ دنیا ان سے ایسے محبت کرتی ہے کہ انہوں نے جب سجدہ زمین پر کیا جب زمین پر اپنی پیشانی کو رکھا تو دل میں اللہ نے اپنا نور پیدا کرما دیا دل میں نور جب پیدا ہوا تو پھر یہ ساری قوموں کے لیے مرزہ خلائق بن گئے اور حضرت مقدومنی ماہیمی کی درگاہ پر میں نے ایک شیر بڑا وہاں پہ لکھا ہے یہ جو مقام ہے یہ عاشقوں کا کعبہ ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کعبے بھی آپ کو جانا ہے تو دل کی صفائی کرتے جاؤ اور دل کی صفائی کسی اقتدار میں نہیں ہو سکتی کسی ہسپیٹل میں نہیں ہو سکتی نہ کسی مون سے کچھ خلیدہ نہ سکتا ہے دل کی صفائی اگر کہیں ہو سکتی ہے تو شانہ مینہ کی آتھانے پر ہو سکتی ہے دل کی صفائی اگر کہیں ہو سکتی ہے تو کبیر بلی کی درگاہ پر ہو سکتی ہے جاقہ علیہ السلام imprint р� انسان کے جسم میں گوشت کا ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے اور وہ ہے دل اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا انسان صحیح ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا انسان خراب ہو جاتا ہے ہم بہت شارہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اُنہوں نے پچیس حج کر لیئے تیس حج کر لیئے وہ کہتے ہیں لیکن چہرے پر نور دکھائی نہیں دیتا چہرے پر وہی بدبختی تپکتی بھی دکھائی دیتی ہے لوگ کامہ تو گئے پر دل سے برائی نہ گئی جب میں نے سوچا کہ آخر چہرے پر وہی بدبختی کیوں ہے جو لے کر کے گئے تھے وہاں گئے تھے تو نور لے کر کے آنا چاہیے تھا انہیرے کو خضر کر کے آنا چاہیے تھا لیکن جتنے بردبخت ہو کر گئے تھے انہیں بردبخت ہو کر کے واپس آئے ہیں تو پتہ یہ سلاحہ کہ جس دل کو ساپ کرتے جانا چاہیے تھا وہ دل کو ساپ کرتے لیے اگر دل ایک مرتبہ شامنہ میرہ کی چوکٹ پر شادر کے ساپ کر لیا ہوتا تو کامے کا نور ان کے چہرے سے زائد ہو رہا ہوتا لیکن چونکہ دل ساپ نہیں کیا تو کعبہ بھی گئے اور دل سے بھلا ہی نہیں چہرے پر وہی بدبختی کے آثارت آئے ہیں اس لیے حضرت مبدون ملی مایونی کی درگا پہ یہ شیر جمعہ نے پڑھا تو مجھے حیرت ہی کہ برماتے کعبہ تلوشتہ باشداری مکام حرکے ناکس آمد ایچ آشکتما کہ یہ تو کعبہ یہ تو تبلہ ہے یہ تو مکام ہے یہ آشکوں کا کعبہ ہے یہاں آدمی ادھول نہ آتا ہے مگر مکمل ہو جاتا ہے اپنی ادھول مکمل ہوگا رہی محمود ایرائی کی بادہ میں حضرت خاجہ نسیر الدین محمود رہا ہے دہری پہنچے محمود رہا ہے دہری کے بعد میں شمنا میرا پہنچے محمود رہا ہے تو یہاں ٹوپیاں نہیں بدلی جاتی یہاں کرتے پیجانوں پہ گوھر نہیں کیا جاتا ہے یہاں تو جو اندر کی دنیا ہے اس پر گوھر کیا جاتا ہے اسی لیے لوگ مسلمانوں کے عباد میں تو گھوم رہے ہیں لیکن چونکہ اندر کی دنیا نہیں بدلی ہوئی ہے اس لیے زمان بھی مسلمانوں جیسے نہیں ہے لہزہ بھی مسلمانوں جیسے نہیں ہے کردار بھی مسلمانوں جیسے نہیں ہے کردار وہی شیطان وارا ہے لہزہ وہی شیطان وارا ہے اگر ہم نے داری توپی پرتے پلامے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دل کو بدل لیا ہوتا تو ہم سے پہچان ہو گئی ہوتی با حضرت مدین کا غلام تو ایسا ہی ہونا چاہتے ہیں اگر یہ ایسا ہے تو شنہ میرا کتنے بات دا ہوں گے یہ پہچان تو ہم سے ہونی چاہیے تھی لیکن ہم تو اس کردار کے مسابقی نہیں بنے حضرت داتا گنبر شلی ہیزبیری کے دماغ میں جب وہ خیال پیدا ہوگا تو میں سوچنے رکھا کہ یاد اللہ یہ کیسی پارشل دنیا کے پاس میں کوئی چکنلوجی ایسی نہیں بنی انسان نے لوہے کو جمع کر کے آسمان پر اڑا دیا اب بتائی کسی زمانے میں حیرت ہوتی ہوگی آدمی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب قربے نیامت ہوگا تو ایسی ایسی ٹکنلوجیز جنگل ہوگی کہ آدمی حیرت کرے گا لوہے کو مرزم کر کے آسمان پر اڑا دیا جائے گا اور آپ دیکھنے لائک موجود ہے آپ کے سامنے حیرت ہوتی ہے آج دنیا اتنی طرف ہی کر گئی لیکن باوجود اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اگر یہ پتا کرنا ہو کہ دل میں کیا چل رہا ہے تو یہ آپ کو بزرگوں کی بات ہمیں ملے گا چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن نمیشہ میں خیالات ہتم کر لیئے جاتے ہیں اچھا بزرگوں کا حال یہ ہوتا ہے بڑی حیرت کی بات میں نے پڑھی حضرت دنیا حفظ کے حوالے سے 20 سفر و مزفر یعنی کل کے دن ان کا اوش شریف ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہزار سال پہلے بزرگ تشریف لائے تھے اور وہ حضرت خانہ قریب نماز کی بارگاہ سے بھی پہلے تشریف لائے تھے اور قریب نماز نے اس بزرگ کے آستانے پر چالیس دن کا چلہ کیا چالیس دن کا چلہ حضرت خاجہ محل الدین نے حضرت داتا گن بخش کے مذاہ پر کیا اور پھر فرماتے ہیں گنجے بخشے فیاج آدم مظہرے نورے خدا ناپی سارنا پیرے کامل کاملارا رہما یہ جو درگاہ ہے نا داتا گن بخش کی یہ وہ درگاہ ہے کہ جو اللہ کے نور کا مظہر ہے اگر کسی کو اللہ کا نور دیکھنا ہو خدا کا نور دیکھنا ہو تو اس بارگاہ میں آ جائے کسی کو اگر خدا کا نور دیکھنا ہو تو اس بارگاہ میں آ جائے کوئی اگر آدھا آدھا آدھرا ہونا تو اس بارگاہ میں آ جائے اس کو رہنمائی مل جائے اب بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم تو یوں ہی سینہ کانے چلے لاتے ہیں نہ کوئی عدب ہے نہ کوئی احترام ہے بس جیسی اُلٹا سیدھا بھروت کیا اور چلے کے کردہ ہمارے پاس تو اعترام نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ عزت نہیں ہے جو ان کا مقام ہے ہم تو الٹا سیدھا بزر کر کے وہاں پر چلے گئے آپ دیکھیں کہ بزرگ آلیا جب اجلاع کے بلیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو وہ جھکاو ان کے اندر ہوتا ہے دنیا سمجھتی ہے یہ بیاتاری کر رہے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دکھاوہ کر رہے ہیں لیکن ہاتھ بڑا عظیب ہوتا ہے یہ ادھر سے ارادہ لے کر کے شمنہ امیرہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ادھر سے شمنہ امیرہ ان کی آمد کا استقبال کر رہے ہوتا ہے پہلے اس راستے کے مسابر بن جائی ہے جب آپ نے کشمیری سیب نہیں کھایا ہوتا نا تو جو اس کے فضائی بیان کرے گا تو آپ لذت بھی محسوس نہیں کریں گے اس لیے پہلے کھڑ کھائیے اور پھر جب وہ فضیلت کے بیان ہوں گی تو اس کی لذت بھی آپ محسوس کر سکے گی تو حضرت اَتہ جبقس علیہ عزبیر رحمت اللہ علیہ لائے داپہ ہم کو کھا جاتا ہے آنکہ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وقت لئیزت کو اُسے آتا فرماتا ہے اور میں باندھنے والا ہوں بیسے ہی یہ داپہ دیرنے والے ہیں دنیا کو پارٹ رہی ہیں جب کھا جبس یعنی حضرت مریم کے حوالے سفرانی پاک میں ذکر لکیا گیا جائر حضرت جبریل عزبیل عمین کوئی نبی اللہ کے اللہ تو نہیں خدا تو نہیں حضرت جبریلہ خیلد اللہ کے فریشتے ہیں سعید الملائکہ ہیں حضرت مریم کے پاس وہ اچانک آگا ہے حضرت مریم کے پاس میں آگا کہ انہوں نے کہا یہ قاعدہ لگی غلامان زکیہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں یعنی دیتا کون ہے اللہ دیتا ہے لیکن حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے نہ 높وں اب کیا کہیں گے حضرت جبریل کے جملے کو یہ تو قرآن پاک ہے میں لوگوں کو دعوت دیکھا ہوں جو لوگ اس راستے سے ہڑ گئے یا جن کو گمراہ کر دیا گیا وہ غلط لحظوں کی وجہ سے دوسرے راستوں کے مسافر ہو جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کتنے بھی نمازیں پڑھنے کتنے بھی روزے رکھنے چاہے جتنی عبادت کرنے اگر اللہ کے بلی کے حوالے سے دل میں نفرت ہے نا تو ساری عبادتیں موں پر ماندی ہیں اب تک آدم تحوب الحر کہ جس نے میرے بلی سے دشمنی کی جس نے میرے دوست سے دشمنی کی وہ مجھ سے جن کرنے کے لیے تیاب ہو جائے ہے دنیا میں ک był جو خدا سے جن کریں یہ جو بلی ہوتے ہیں نا ان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے دوستی ہو جانا ہمارے وہ ہاتھ نہیں ہیں کیا ہم خدا سے دوستی کر سکیں ہمارے وہ آنمار نہیں ہیں کیا ہم خدا سے دوستی کر سکیں اسی لئے اللہ نے فرمایا ا تک اللہا وا کونوں ماس صادقی میں جانتا ہوں کہ تم موید دین نہیں بن سکتے میں جانتا ہوں کہ تم نظام دین نہیں بن سکتے میں جانتا ہوں کہ تم داتا گنج بخش نہیں بن سکتے اگر تم داتا گنج بخش کے دامن سے ملک پڑھ کر آجاو کہ تمہیں معاف فرماد ہوگا ہم تو مائل با کرمیں کوئی سائی نہیں لاکھ دکلائے کسے رہا رب منزل ہی نہیں غیر کسلی ان کی بارناموں میں جاتا کہ داتا گنج بخش کی عطائی لے کر آجا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے یہ جو امولیاں اٹھائی ہیں نا آج دنیا میں مسلمان اگر ظلیل ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی تھی جن لوگوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا سب سے بڑی دولت عطا فرمائی تھی ہم نے ان محسن ہی کو بلا دیا اور جو اپنے محسن کو بھلاتا ہے جو اپنے اوپر احسان کرنے والے کو بھلاتا ہے وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا وہ ذریر ترین آدمی ہوتا اور ہم میرا خیال ہے بہت سالے لوگ داتا گنج بخش کی تاریخ کو یا ان کے واقعے کو آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ایسا ہی ہے نا جی مجھے آباز میں بتائیے ایسا ہی ایک ہزار سال پہلے ہی حضر جو ہندوستان کو سنبھالنے کے لیے آئے تھے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو بزردان دین ہے نا یہ اپنی ماضی سے نہیں آتے ایک روحانی کائنات بھی ہے جس طرح سے ایک ماتے اعزام چل رہا ہے پارلیمنٹ، ٹیلکوری رازمیتی ہے درائیت ہیں، امیلے ہیں، ایپی ہیں اسی طرح سے ایک روحانی کائنات بھی ہے حضرت خاجہ مہین الدین عزمیر رحمت اللہ علیہ نے اقل اسراتب السلام کی بارگاہ سے یمن مانکہ تھا کہ حضور مجھے یمن عطا فرما دے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں مہین الدین تم کو ہندوستان عطا کیا گیا تو یہ جو سارے فیصلے ہیں نا یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوتے یہ مصطفیٰ کی طرف سے ہوتے تو حضرت داتا گن بخش ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے وہ اللہ کی مرضی سے آئے تھے حضرت داتا گن بخش یہاں پہنچے اور ایک کرامت بڑی مشہور حضرت کی ہوئی کہ حضرت داتا گن بخش علیہ حضوری رحمت اللہ علیہ بیٹھ لیں اپنی خانکار میں ایک بوڑی مہاں سے گزر رہی ہے سر پہ بڑکا ہے پوچھا کہاں جا رہے ہیں بس اب دودھ ہے کسی کو دینے جانا ہوں حضرت نے فرمایا دعو ادھر لے آؤ اب جب وہ لے کر کے آئی تو حضرت نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو پی لوں حضرت نے اس کو پی لیا اب جب وہ دودھ پیا تو بکری کا دودھ تھا اس کے بعد میں حضرت نے دعا فرما دی اب جب وہ دعا فرمائی تو بکری کا اپنا بدودھ اتنا نہیں تھا جتنے اس کے دودھ میں برکتیں ہوتی دیکھئے بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دعائیں نہیں دیتے وہ زنانہ دعاوں کے قائل نہیں ہوتے ایک خواتین کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ کر کے دعائیں کیا ہیں اور آنسو باہر لیے ہیں بزرگوں کی نظر سب سے پہلے پیٹ پر ہوتی ہے سب سے پہلی جو نظر ہوتی ہے بزرگوں کی وہ پیٹ پر ہوتی ہے جب آدمی کو بھوک لگی ہونا تو نہ عقیدہ کام آتا ہے نہ مذہب کام آتا ہے نہ مسلک پتہ چلتا ہے اس لیے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ پہلے لقمہ پہنچا دو پہلے غلام کا لقمہ پہنچا دو جب اس بھوک کی شدت میں وہ ہمارا لقمہ کھالے گا تو وہ لقمہ دل میں نور پیدا کر دے گا اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کرگلا میں ہم دیکھیں تو امام حسین نے بھی کرامت وہاں پہ نہیں جکھائی سب کچھ قربان کر دیا کیونکہ وہاں گھر دے گھر دے گھر دا اسلام بچار ہوتا اور حضرت تاتا گنبرش علی حفیر کی زندگی میں دیکھیں تو اسی گھر کا ایک شہزادہ بکری کے دودھ کے لیے دعا کر دیتا ہے اور اس میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ پھر سارا شہر اٹھ کر دے حضرت کی بارگاہ میں آجا تھا پتہ چلا کہ وہ بکری کے دودھ سے ہی کاروبار چلتا تھا دودھ کی زیادتی ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ آتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں ہتیش کر دے دے اور حضرت دودھ پی کر کر ان کو دھوائی دے دے تو جب سب سے پہلے حضرت نے ان کے پیٹ کا انتظام کر دیا ان کے بچوں کا انتظام کر دیا ان کا کاروبار کھڑا کر دیا تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی اور آپ کو حیرت ہوگی کبھی غور کیا دیجئے یہ بزرگاں نے دی جب زمین پڑھ پہ تبھی لوگوں کو فائدہ کمچا رہے تھے جب زمین میں ہیں تبھی فائدہ کمچا رہے تھے بشک بشک اجمیر شریف کا کوئی اور سارس انکم نہیں ہے کوئی بھی سریعہ انماز نہیں ہے وہاں کا کوئی اپنا کاروبار میں ہے درگاں کو ہٹا دیا دائے تو اجمیر کچھ نہیں بستا اور درگاں ہے اس وجہ سے وہاں کا ٹوریز متنا ڈیولپ کرنا ہے دنیا آپ ہم سے لوگ کی خرص کرنے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں پی ایس ڈی کرنے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں کیا بجے ہے کہ اجمیر میں اتنی بھیل جمع ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ قریب جس کے پاس پر کچھ نہیں ہے وہ اسی اجمیر میں تانہ چلاتا ہے تو اس کو بھی روزی مل رہی ہے وہ اسی اجمیر میں کوئی ہوتل چلا رہا ہے تو اس کو بھی روزی مل رہی ہے کس کی وجہ سے خاجہ قریب نماز رحمت اللہ علیہ ویڈا سے یہی داتا غربہ شریفیری کا بھی حال ہے کہ یہ وہ مزرگان دین ہیں جب تک زمین پر تھے تک بھی لوگوں کے پیٹ کا خیال کرتے تھے اور جب زمین میں چلے گئے ہیں تک بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ باہر سے حضرت خاجہ قریب نماز کے آفتانی پر آتے ہیں باہر دنیا سے تشریف لاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ پی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اتنا ٹوریزم وہاں پہ ڈبلپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ نیڑے ہوتن ہیں وہاں پہ بہت ساری دکانے ہیں حضرت خاجہ قریب نماز کے آفتانی کی برکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار میں رہا ہے تھی آپ کو بات سمجھنے آئی دو کنون نوپنیوں کا دعویٰ کرنے والے اختر روزگار نہیں دے سکے لیکن آٹھ سو سال سے حضرت خاجہ قریب نماز کی درگاہ لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اب اس سے بھی پڑی ہو کہ خزیلت چاہیے شرمانی چاہیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور انلیاں ہمارتے ہیں درگاہوں کی درد ان بزرگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی پیٹ پڑتا ہے گر مسلموں کا بھی پیٹ پڑتا ہے کوئی صاحب گئے وہاں کے صاحب تم ان سے کیوں مانگ رہے ہوں یہ خاجہ قریب نماز توڑی تم کو دے دیں اچھا دو میں تمہیں دے دیتا ہوں اب وہ چونکہ بزرگوں کی باگا مانگنے والا تحقیق تھا اس نے کہا باگ علیہ نواز تمہارا بھی کبھا ہے دلگایا بھی تو کس سے آپ دیکھیں یہ حال ہے کہ وہ کس کو ذریعہ بنا دیں گے کچھ پتا نہیں ہمیں مانگنے کا صلیقہ ہونا ساری اور بارداؤں کو ان آفتانوں میں نمازدہ زیادہ میں بہت شریف سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کتاب دیکھی کشک المحجوب آپ پڑھئے جو لوگ انگلیس پڑھ سکتے ہیں ٹیس بک موجود ہیں گوگر پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں حضرت داد اگر بخش علی 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 کی تصبت کی سب سے پہلی کتاب پر فارسی پر لکھی گئی صوفیز ان کے حوالے سے وہ حضرت داد اگر بخش کی کتاب اگر آج بھی ہمارے مدالس کے لساب میں آپ کو حیرت ہوگی کہ مدالس میں صوفیہ کو نہیں پڑھایا جاتا مدالسوں میں صوفیہ کو نہیں پڑھایا جاتا صوفیہ مانعبتہ سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں بھائی چارہ سکھاتے ہیں محبت سکھاتے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا قلبہ ہے اور صوفی اللہ کے خاندان کو پرورش کرتا ہے یہ صوفی جو ہے ٹی کا اور ٹوپی کا فرق ہی ہے بغیر اللہ کے خاندان کی پرورش کرتا ہے اس لیے ان کی کتابیں اور ان کی صیرت اور کردار تو مدرسوں میں بھی پڑھانا چاہیے تھا کالیڈ اور ہیلورسٹی میں بھی پڑھانا چاہیے تھا لیکن افسوس ہے کہ اسلام پڑھانے کا دعویٰ کرنے والے مدارس وہ محلوم ہیں اس باتوں سے کہ وہ حضرت تاتہ بنبخش کی صیرت پڑھائیں وہ حضرت خالدہ بنبخش کی صیرت پڑھائیں پورا اسلام پڑھائی جاتا ہے مگر ان بزرگوں کی صیرت نہیں پڑھائی جاتی اس لیے ہمارے علماء کا جو مزاز ہے وہ مہینی مزاز نہیں ہے اس لیے ہمارے علماء کا جو مزاز ہے وہ نظام الدین کا مزاز نہیں ہے اسی لیے ہمارے علماء پر میں جو مزاج ہے وہ شامنہ مینہ کا مزاج ہوئی ہے اسی لیے وہ نفرتیں بہت میں ہیں یہ فیکٹ ہے یہ تاریخ ہے یہ سرچائی ہے اس کو مانئے اگر اس کو نہیں مانیں گے تو یقینا پورا سمال پر باگ ہو جائے گا اس لیے جن لوگوں سے بھی تعلق رکھیں پہلے یہ تیر کریں شامنہ مینہ چاہ تعلق کیسا ہے جس سے بھی تعلق رکھیں تاریخ چاہے جتنی لمبی ہو جو پیچھا ہے جنوی موچی ہو پہلے یہ دیکھیں کہ نظام التیم کے ساتھ تاریخ پیسہ ہے صرف آدھیہ پڑ کر کے پیسے لینے والا ہے یا باقی کردار میں نظام التیم موجود ہیں صرف آدھیہ پڑ کر کے پیسے لینے والا ہے یا کردار میں بندر مواج موجود ہیں صرف آدھیہ پڑ کر کے پیسے لینے والا ہے یا سید احمد کبیر اور نفائی کردار میں موجود ہیں اگر کردار میں یہ موجود ہیں تو قصد خدا کی ان علماء کا دست بوسی کی جائے ان کے قدم بھی چھوپے جائیں اور اگر کردار بھی یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو رجھ کر دیجئے آپ کے وہ علماء علماء نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ اس لیے ہم جب داتا گن بخش کی بات کر دیں ہیں تو یہ بتانے ہم ضروری ہے کہ داتا ہمیں دینے والے ہیں وہ بخشنے والے ہیں اور ہم چونکہ دینے والوں کے غلام ہیں اس لیے آج ایک اعلان میں ضروری کرتا ہوں اور وہ اعلان بہت ضروری بھی ہے اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ایک شکایت مجھے آپ سب سے ایک شکایت ہے باقی تو سب آپ تسکیلے بڑے محبت سے سنتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ شکایت آج پتم ہو جائے اور وہ شکایت یہ ہے کہ ما شایللہ سانگلی شہر اور ہم تقریباً سینٹر میں سانگلی شہر اور یہاں تو حال یہ ہے کہ سب لوگوں کے مکام بھی پکے ہیں تو جب مسجدیں جب نمازی پکے ہوتے تھے تو مسجدیں کچھی ہوتی اور آج جب مسجدیں پکی ہو گئیں تو نمازی کچھی ہو گئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجدوں سے رشتہ مضبوط کر رہی یہی ہماری سب سے بڑا قراج عقیدت ہوگا بزرگانے دی اب اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہو رہے ہیں بات ہے وہ یہ ہے کہ میں میں نے ابھی پسلے دنوں میں پتا کیا تو پتا چلا کہ یہاں پر بہت کم جمعہ کا نزلانہ مطابق یعنی لوگ دو دو چارچا آپ کو پہلی دیکھتے جاتے ہیں آپ کو حیرت نہیں ہوتی اس بات آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھئے کمپیئر کریے اپنے آپ کو سید کمیونٹی کو دیکھیں جائن ساہاز کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں پر چکنا ڈیپلک ہو رہی ہیں اور ہم دیش کی دوسری بڑی آبادی ہیں اور حال یہ ہے کہ ہمارا ہر تیس راز میں غریب ہے بھی مانگ رہا ہے پتا چھوں جب کوئی دینہ بند کر دیتا ہے تو پھر کوئی لینے والی سیچویشن میں ہوتا تھا تو مجھلی بات کو آپ جب آپ دینہ بند کرتے ہیں تو پھر لینے والی سیچویشن میں ہوتا تھا اس لیے دینہ شروع کریے اور مجھل کا حال یہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک گوڑی آتی تھی اور وہ مجھل میں جھاڑوں لگا دیتی تھی اب کچھ دن نہیں آئی تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ صحابہ وہ بھول ہی ہاں نہیں آتی تو وہ صحابہ اس کرنے لگتی ہیں حضور اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا کا انتقال ہو گیا آپ نے بتایا نہیں مجھے کہا حضور آقا علیہ السلام کی بڑی زندگی آئی ہیں اور وہ ایک عام سی عورت کہا وہ عام سی عورت نہیں تھی وہ اللہ کے گھر میں جھاڑوں لگایا کرتی تھی حضور کے نام سے شفاق ہو جاتی ہے اور آقا علیہ السلام جس کی دانیف پر اس کے مقام و مرتبے کا عالم یا ہوگا ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے ایک بڑے حکمرہ ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ مجھد میں کچھ سونے چاندی کے بھی کچھ زیورات لٹکے ہوئے تھے کچھ زنجیریں وہاں پر لٹکے ہوئی تھیں کچھ دوگرے لٹکے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ میں ان کو اتار کر کے مارکیٹ میں بیش دوں تاکہ اس پیسے کے ذریعے وریبوں کی خدمت کی جائے تو ایک وقت روم سے آیا اس مجھد کو دیکھنے کے لئے اور جب انہوں نے دیکھا اتنی آنی شاہد مسجد اتنے خوبصورت ملا اور مسلمانوں نے مسجد کے اندر اتنا کنسٹرکشن کیا ہوا اتنا اچھا ٹرپریشن ہے واقعی مسلمان بڑی طرف کی آبتا قام ہے ان کو حرانہ مشکل ممکن نہیں ہے ان کو حرانہ بہت مشکل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیچھے سے یہ جملے سن رہے تھے ان کا ارادہ تھا ان کو اتار کر کے بیجنے کا لیکن جیسا ہی یہ جملے سنیں مسجد میں اور سے جامٹ عطا کر دیں اب باپ کو آپ سمجھیں میں کیا کہنا شاہدہ جی میں امام ہوں آپ کا لیکن بڑھ دیشی ہوں ٹھیک ہے پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پانچ سوز پر مسجد پر دیجئے میں دو سو کی بات بھی نہیں کرتا میں تین سو کی بات بھی نہیں کرتا چاو سو کی بات بھی نہیں کرتا نہ سو کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ جو کام کریں گے میں آپ کو کنٹینیوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم جذبات نیک مرتبہ کرتے لیکن دوسری مرتبہ نہ کرتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور اس بات پر مجھے خوشی ہے آپ کا امام ہوں پردیش ہوں لیکن چونکہ امام ہوں اس وجہ سے میری ذمہ داری زادہ ہے میں انشاءاللہ مرجمہ کو پچاس اگر دوں گا مسجد کے لئے اس لئے نہیں کہ میں آپ کو دکھانی کے لئے اللہ کا عمل یہ ہے حضرت امام حضاری فرماتے ہیں جو نیک راہ میں دیتا یعنی جو پہنا وہ ضائع ہو گیا جو کھایا وہ ختم ہو گیا جو اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی ہو گیا تو مرنے کے بعد جو کام آئے گا وہ وہی کام آئے گا جو ہم مسجدوں میں دیتے ہیں نیک کاموں میں دیتے ہیں میں بادا کرتا ہوں میں اس مجھے میں انشاءاللہ ہر جنہے کو جب تک میں ہم پیجاس اگر دوں گا اب آپ کتنے لوگ ہیں جو یہ بادا کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ پچاس نہیں دے سکتے تو کم سے کم چالیس دیتے ہیں چالیس نہیں دے سکتے ہیں تو تیس دے دیتے ہیں تیس بھی نہیں دے سکتے ہیں تو بیس دیتے ہیں بیس بھی نہیں دے سکتے ہیں کم سے کم دست دیتے ہیں جی اور جنہے کو ایسا کر سکتے ہیں بادا کریے ہاتھ ہو رہیے اور جس کے پاس نہیں ہو بل انتفاق جس کے پاس نہیں ہو بل انتفاق کیونکہ میں لے کے نہیں آسا وہ مجھ سے کہیں میں آپ کے بدلے کے دوں ٹھیک ہے آپ دس سے نیچے نہیں آئیں گے جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی خواہدہ آپ کو ہونے والا ہے اسی لئے کوئی مسئیبت آپ کو پر نہیں ڈالیں جو مشکل ہی ہو بچہ بھی دے سکے حضورت بھی دے سکے ہم آلیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم